اشتركوا في القناة و تعالى كما ورد في سورة القدر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل عمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال تبارك وتعالى كما ورد في أول سورة الدخان حاميم والكتاب المبين انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منظرين فيها يفرق كل أمر حكيم امرا من عندنا انا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم صدق الله العزيب رب شرح لي صدري ويسر لي عمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدا ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا ورزقنا تلاوته وآنا الليل وآنا النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمین کیونکہ تین ہفتوں کا وقفہ درمیان میں پڑ گیا ہے لہذا بعض تمہیدی مدامین جو اس سے پہلے متعدد مرتبہ بیان ہو چکے ہیں ان کا ایک اجمالی عادہ ضروری ہے آپ کو یاد ہوگا کہ صورت تقریر کے بعد سے لے کر اب تک ہمارے اس درس قرآن کے سلسلے میں چہار سوروں کا ذکر آیا ہے تقرار کے ساتھ اعادے کے ساتھ اس میں سب سے مرکزی چہار سورہ تو وہ تھا جسے میں نے بہت پہلے کموں بیش پندرہ بیس سال پہلے ایک نام جس کے لیے تجویز کیا تھا چہار سورہ نور و ظلمت سورة الشمس سورة اللیل سورة الدحا اور سورة الانشراح لیکن جیسے کہ اس دوران میں گوھر کرنے کا موقع ہوا تو یہ بات ملکشف ہوئی کہ صرف یہ چہار سورہ نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی دو چہار سورے اور اس کے بعد بھی دو چہار سورے بہت نبایاں ہیں اس آخری پارے میں چہار سورے سے مراد کیا ہے یہ بات تو ہمارے پورے متعلق قرآن میں بارہا آئی ہے کہ اکثر و بیشتر سورتیں قرآن حکیم کی جوڑوں کی شکل میں دو سورتیں مل کر ایک مضمون کی تکمیل کرتی ہیں یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں ایک رخ ایک سورت میں آ جاتا ہے دوسرا رخ دوسرے سورت میں آ جاتا ہے اس کو آپ نسبت زوجیت سے تعبیر کر سکتے ہیں جب دو چیزیں مل کر کسی مقصد کی تکمیل کر رہی ہیں یہ معاملہ تو پورے قرآن حکیم میں بہت نمائع ہے بعض سورتیں ہیں منفرد مزاج کی لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر سورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں کہیں وہ بہت ہی زیادہ نمائع ہے معاملہ کہیں ذرا خفی ہے لیکن یہ کہ آخری پارے میں یہ بیش سورتیں سورت تکویر سے شروع ہو کر سورت البینا پر سورہ بینا اب ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھ لیں گے تو یہ پانچ چہار سورے گویا کہ ہم ان کا بطالہ مکمل کر رہے ہیں ان میں جو یہ چار سورتیں مختلف چھوٹے چھوٹے گروپس کی شکل میں آئی ہیں ان میں بھی ظاہر ہے کہ دو دو سورتوں کے معابین تو وہی نسبت زوجیت ہیں پہلی دوسری یہ ایک جوڑے کی شکل میں ہر چہار سورے میں پھر تیسری اور چوتھی یہ بھی ایک جوڑے کی سورت میں لیکن غور کرنے سے نظر آتا ہے کہ ان میں بعض مناسبتیں اور بعض ربط جو ہیں وہ مثلاً اس چہار سورے کی پہلی اور آخری سورت کے معابین ہیں یا پہلی اور تیسری سورت کے معابین مشابہتیں ہیں یا دوسری اور تیسری کے معابین مشابہتیں ہیں یا دوسری اور چوتھی کے معابین مشابہت ہیں تو دو دو جوڑوں پر مشتمل یہ چہار سورے جن میں واقعہ یہ ہے کہ مضمون کا رفت زیادہ نکھرتا ہے اگر انہیں چار سورتوں کے سب گروپس کی سورت میں سامنے رکھا جائے اور ان پر غور و فکر کیا جائے یہ مضامین بار بار آ چکے ہیں اس وصرف میں اجمالاً اعادہ کر رہا ہوں صرف لوٹ کر لیجئے کہ سب سے پہلا چہار سورہ اس کا مضمون تھا قیامت اور آخرت سورت التکویر جس کی مرکزی آیت تھی علمت نفس ما احضرت سورت الانفتار جس کی مرکزی آیت تھی علمت نفس ما قدمت و اخرت سورت المتففین آخرت کا ذکر قیامت کا ذکر اور پھر سورت الانشقاق اس کا پھر وہی آغاز جیسے ازا شمس قبرت ازا سماع فترت ازا سماع شقت درمیان میں تیسری سورت وہ آئی ہے جس کا آغاز جو ہے وہ مختلف ہے اس لوب کے اعتبار سے لیکن مضامین کے اندر ربط ہے اس کے اعتبار سے چاروں سورتیں مل کر ایک چہار سورہ بنی اور ان کا عنوان بنا چہار سورہ قیامت و آخرت اس کے بعد کا چہار سورہ سورت العالی سورت الغاشیہ سورت الفجر سورت البلد اس کے لیے میں آج پہلی مرتبہ عنوان تجویز کر رہا ہوں چہار سورہ دعوت و حکمت پہلے جوڑے میں زور ہے فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ فَذَكِّرْ إِنَّفَعْتِ الزِّكْرَةِ دعوت دیتے رہیے تذکیر کرتے رہیے نصیحت کرتے رہیے یاد دہانی کراتے رہیے اور سورت الفجر اور سورت البلد اس میں نہایت آلہ حکیمانہ مضامین بیان ہوئے ہیں خاص طور پر ایک خاص جو ماحول تھا عرب کا جو ان کا تاریخی ثقافتی تمدنی پس منظر تھا ان کے جو خاص اخلاقی حالات تھے ان کے پس منظر میں آلہ حکیمانہ مضامین اور سورت العالی اور سورت الغاشیہ میں بھی نہایت آلہ مضامین حکمت کے سورت العالی خاص طور پر وہ تو گویا کہ بعد کی کم و بیش بارہ سورتوں کے لیے پریزائیڈنگ پوزیشن میں یہ مضامین میں بیان کر چکا ہوں البتہ اس دوسرے چہار سورے کے لیے ایک عنوان میں نے آج تجویز کیا ہے چہار سورہ دعوت و حکمت اس کے بعد وہ مرکزی چہار سورہ ہے جس کا میں ذکر کر چکا ان میں تو ترطیب اور نسبت بہت ہی نمائی ہے سورت الشمس سورت اللیل سورت الدحا سورت الانشرا جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں کہ یہ عنوان جو ہے چہار سورے کا یہ میرے ذہن میں آیا ہی ان چار سورتوں کے حوالے سے تھا اور یہ اب سے کوئی پدرہ بیس برس قبل کی بات ہے کوئی آج کی بات نہیں لیکن یہ مرکزی چہار سورہ ہے اس کے بعد چہار سورہ نبوت و رسالت جس میں ہم اس وقت ہیں سورت تین کے شروع میں مقامات کے حوالے سے اولو العظم من الرسل کا ذکر و تین و الزیتون و تور سینین و حاذ البلد الامین ذکر ہو رہا حضرت نوح علیہ السلام کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت و رسالت کا یہ چہار سورہ پھر سورہ علق آغاز ظہور نبوت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کا ابتدائی پانچ آیات پھر دوران فرائض رسالت جو کشاکش ہوئی ہے منکرین کے ساتھ جو اتصادم ہوا ہے اس کی ایک مثال سورہ علق میں ابو جہل کا جو طرز عمل تھا جو زیر بحث آیا اس کے بعد یہ سورة القدر ہے یہ ہے در حقیقت نزول قرآن کا جو وقت ہے جو معین کیا اللہ تعالی نے کب یہ قرآن اس کا آغاز ہوا نزول کا یا پورا قرآن جو ہے لوحہ محفوظ سے سماع دنیا تک اتار دیا جائے اور سورة البینا کا مقصد سورہ کا مرکزی مضمون کیا ہے کہ مقصد رسالت کیا ہے اللہ کے نصول کیوں بھی تو یہ چہار سورہ جو ہے اس کے لیے نبوت و رسالت کا عنوان نہاک موضوع ہے اس کے بعد پھر جو چار سورتیں آنے والی ہیں پھر وہ چہار سورہ ہے انزار آخرت سورة الزلزال ازاز زلت اللرد زلزالہا وقال الانسانو مالہا اس کے بعد سورت العادیات پھر سورت القارعہ القارعہ مالقارعہ وما ادراکم القارعہ اس کے بعد سورت التکاسر الحاکم التکاسر حتی ذرتم المقابر کل لا صوفت علمون سم کل لا صوفت علمون یہ گویا کہ انزار آخرت پر چار سورتیں مشتمل ہیں تو ان پانچ چہار سوروں میں اول و آخر مضمون یقصہ ہو گیا وہ بھی آخرت سے متعلق سورت التکنیر سورت الانفتار سورت الانشقاق اور سورت التطفیف اور یہ بھی سورت الزلزال پھر سورت العادیات پھر سورت القارعہ پھر سورت التکاسر تو اول و آخر کا مضمون وہی ہے کہ جو اس تمام گروپ کا مرکزی عمود ہے انزار آخرت لیکن درمیان میں یہ تین چہار سورے جو آئے ہیں ان میں حکیمانہ مضامین ہیں نبوت و رسالت کے مقاسد کا تذکرہ ہے پھر یہ کہ نور و ظلمت جو باطن میں بھی ہے اور خارج میں بھی ہے اس کے حوالے سے نہایت معرفت اور حکمت کے موطی ہے تین تھی جو اس جہار سورے میں آئے ہیں اب اس تمید کے بعد صرف یہ نوٹ کر لیجئے کہ سورت القدر کا جوڑا جو ہے اصل میں وہ سورت البیانہ ہے ان میں کیا نشمت ہے سورت القدر جو ہے وہ آغاز نزول قرآن کے ذکر پر مشتمل ہے اور سورت البیانہ مقصد نزول قرآن پر مشتمل ہے کیوں نازل کیا گیا یہ قرآن معاذ اللہ میں صرف بات واضح کرنے کے لئے لفظ استعمال کر رہا ہوں یہ اللہ کی کوئی ہوبی نہیں ہے کتابیں اتارنا ہی یہ کوئی اللہ کا شغل نہیں مشغلہ نہیں کیوں اتارا ہے ایک مقصد ہے عظیم تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جدا ہو جائے تاکہ ملفق ہو جائیں جنہوں نے کفر کیا ہے جن کے اندر کجی ہے جن میں زیغ ہے جن کے اندر خباست ہے وہ علیہ نہ ہو جائیں حتی یمیز الخبیسہ من القیم جن کی فطرہ سلیم ہے صالح ہے وہ علیہ نہ ہو جائیں لم يكن اللذین کفروا من اہل الكتاب والمشرقین حتی تاتیہم البینا یہ تمییز نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ بینا نہ آ جاتی اور بینا کیا ہے رسول من اللہ يتلو صحفا مطہرتا فیہا کتب قیمہ وہ جو نقشہ مولانا حالی نے کھچا ہے کہ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیم یا ساتھ لایا یہ دونوں مل کر رسول اور کتاب دونوں مل کر بینا بنتے ہیں ایک بات ان دونوں کے مابین جو قدر مشترک کے طور پر ہے اسے نوٹ کر لیجئے کہ ان دونوں کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مکی ہیں یا مدنی ہیں اگرچہ سورة القدر کے بارے میں غالب رجحان جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ مکی ہے لیکن رائے موجود ہے کہ یہ مدنی ہے سورة البینا کے بارے میں غالب رجحان یہ ہے کہ یہ مدنی ہے لیکن یہ رائے بھی موجود ہے کہ یہ مکی ہے یہاں تک کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کا قرائے یہ آئی ہے کہ یہ بھی مکی سورت ہے مدنی نہیں ہے اگرچہ اس کا جو انداز ہے اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کا جو اسلوب ہے وہ یقیناً بہت مشابہ ہے مدنی سورتوں کے ساتھ اہل کتاب کا ذکر خاص طور پر یہ جو ہے زیادہ جلی انداز میں جو آیا ہے وہ تو مدنی سورتوں میں آیا ہے لیکن یہ کہ یہ رائے موجود ہے اور سب سے بڑھ کر میرے نزدیک اہمیت کی حامل بات یہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے بھی یہ ہے لیکن ان دونوں میں قدر مشترک کے طور پر اس میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ بات بھی ہے کہ دونوں میں اختلاف ہے دونوں کے بارے میں کہ آیا یہ مکی صورتیں ہیں دونوں یا مدنی صورتیں ہیں میرے نزدیک جو چیز راجے ہیں کیونکہ یہ دونوں اخوال موجود ہیں صرف میں تو اب ہمارے لئے صرف ترجیح کا بسلہ ہے کہ ہم کس کو راجے سمجھتے ہیں کس کو مرجوع سمجھتے ہیں میرے نزدیک راجے یہی ہے کہ یہ دونوں صورتیں مکی ہیں اور میں مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کے اس بات سے متفق ہوں کہ قرآن حکیم میں جو یہ مکی اور مدنی صورتوں کا معاملہ آیا یہ سات گروپوں کی شکل میں ہر گروپ میں آغاز میں ایک یا ایک سے زائد صورت مکی ہوگی اختتام ایک یا ایک سے زائد مدنی پر ہوگا پہلی صورت صورہ فاتحہ مکی اور چار صورتیں نہایت طویل بقرہ اور آل امران اور نسا اور مائدہ یہ مدنی اس کے بعد دو صورتیں مکی دو مدنی انعام عراف یہ مکی انفال اور توبہ یہ مدنی اس کے بعد چودہ صورتیں صورہ یونس سے لے کر صورہ مومنون تک یہ مکی ہیں اور ایک صورت تنہا صورہ نور یہ مدنی ہے پھر آٹھ صورتیں آتی ہیں کہ جو مکی ہیں پھر ایک صورت آتی ہے اور وہ مدنی ہے وہ صورہ عذاب ہے اس طریقے سے مکی اور مدنی صورتوں کے چھے گروپ تو ہم پڑھ چکے ہیں اس لیے کہ وہ تو صورہ تحریم پر چھٹا گروپ ختم ہو چکا تھا اب یہ ساتھوہ گروپ ہے اور اگر یہ اصول صحیح ہے جو مجھے صحیح معلوم ہوتا ہے اگرچہ یقینی طور پر تو بات نہیں کی جا سکتی حتمی انداز میں نہیں کہا جا سکتا لیکن میں اپنے اتفاق رائے کا اظہار کر رہا ہوں کہ مولانا مینہ سنشلائی صاحب کی اس رائے سے مجھے اتفاق ہے کہ یہ ساتھوہ گروپ بھی اسی طرح ہے کہ اس کی اکثر و بیشتر صورتیں مکی ہیں آخیر میں صرف مدنی آئیں گی درمیان میں نہیں ہو سکتا معاملہ جو بھی شکل اس کی ہو اس اعتبار سے اور مجھے نہ صرف اس اصول کے اعتبار سے بلکہ ویسے بھی جو قرائن محسوس ہوتے ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ صورتیں مکی ہیں آخیر میں جا کر میرا مولانا مینہ سنشلائی صاحب سے ایک اختلاف ہے لیکن جب وہاں ہم پہنچیں گے کہ آخری مدنی صورتیں کون کون سی ہیں میں وہاں پھر اس اختلاف کو وہاں بیان کروں گا اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ اصول میں اتفاق کے باوجود اصول کی اپلیکیشن میں اختلاف ہو سکتا ہے اصول ایک ہی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کا جب آپ انتباغ کرتے ہیں کسی مسئلے میں آپ کی رائے کچھ اور ہو سکتی ہے کسی دوسرے شخص کی رائے کچھ اور ہو سکتی ہے اور اس میں ہم حتمی اور یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے واللہ و عالم کہہ کر ہمیں اپنی رائے ظاہر کرنی چاہیے تو جہاں تک محصیت مجموع اس اصول کا تعلق ہے مکی مدنی صورتوں کے ساتھ گروپ ان میں مجھے کامل اتفاق ہے مولانا اصلاحی صاحب کے ساتھ لیکن آخری بروپ کی مدنیات کونسی ہے اس میں مجھے ان سے اختلاف ہے اس سے بھی زیادہ گہرا تعلق جوڑا تو ہے اس کا سورة القدر کا سورة البینا لیکن چونکہ چہار سورے کے زمن میں میں ارز کر چکا ہوں ان کے صرف جوڑوں کی نسبت نہیں ہوتی بلکہ بعض جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ اس چہار سورے کی سورہ نمبر دو اور سورہ نمبر تین میں زیادہ گہری مناسبت ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں سورة العلق کے درس کے زمن میں پانچ آیات ابتدائی سورہ علق کی اقرع بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرع وربک لکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما علم یعلم اور پانچ ہی سورت آیات ہیں اس سورہ مبارکہ کی سورت القدر کی اور ان میں جو گہرا ربط ہے وہ اظر من الشم سے وہ پہلی وحی ہے اور اس میں پہلی وحی کے نزول کا ذکر ہے اس کا وقت معین کیا گیا ہے ہم نے یہ لیلہ مبارکہ میں اس کو نازل فرمایا جو کس قدر خوبصورت ربط ہے سورہ علق کی پانچ آیات ابتدائی اور یہ سورہ مبارکہ کل پانچ آیات پر گشتبی وہ پہلی وحی ہے جو نازل ہوئی اور یہ پہلی وحی کے نزول کا وقت ہے جس کا قائل ہو رہا ہے سورت القدر میں ایک میں اس سے پہلے بھی ارز کر چکا ہوں جیسے سورت تین اور سورہ بلد کے درمیان حالانکہ سورہ بلد جو ہے وہ تو چہار سورہ دعوت و حکمت سے متعلق ہے اس کی آخری سورت ہے چوتھی سورت اور سورت تین جو ہے وہ چہار سورہ نبوت و رسالت کی پہلی سورت ہے لیکن ان کے مابین منا گہرہ رفت ہے جو قسمیں ہیں لَا اُقْسِمُ بِحَادَ الْبَلَدْ وَأَنْ تَحِلُّمْ بِحَادَ الْبَلَدْ وَوَالِدٍ وَمَا بَلَدْ لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي قَبَدْ وَتِینِ وَزْدَيْتُونَ وَتُورِ سِينِينَ وَحَادَ الْبَلَدِ الْمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي عَسَنِ تَقْوِيمِ تو مانوی اعتبار سے بہت مشابہت اور مناسبت اور بہت گہرہ رفت جو ہے سورہ بلد اور سورت تین کے مابین یہ بلکل اسی طرح یہاں نوٹ کر لیجئے کہ ایک رفت سالس جو ہے اس سورت القدر کا ایک رفت تو ہے جوڑے ہونے کی نسبت سے سورہ بینا کے ساتھ ایک رفت ہے چہار سورہ کے اعتبار سے سورت العلق کی ابتدائی پانچ آیات کے ساتھ اور وہ آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا میں نے ابتداء میں تلاوت جو کی ہے سورت القدر کی اس کے ساتھ ہی متسلم تلاوت کی ہے سورہ دخان کی ابتدائی چھ آیات کی مضامین کے اعتبار سے ان میں جس قدر مشابہت ہے یہاں لیلت القدر کا لفظ آیا وہاں لیلہ مبارکہ کا لفظ آیا اِنَّا اَنزَلْنَاو فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَتْ یہاں اِنَّا اَنزَلْنَاو فِي لَيْلَةِ القدر یہاں یہ فرمایا گیا مِنْ کُلْ اَمْرِ تَنَزَلُ الْمَلَائِكَةُ بَرْوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مِنْ کُلْ اَمْرِ وہاں فرمایا فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيمٍ اَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا اِنَّا كُلْنَا مُرْسِلِينَ تو مضامین کے اعتبار سے اور وہ جو اصول میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن حکیم میں کم سے کم دو جگہ ضرور آئیں گے بڑی گہری مشابہت کے ساتھ تو یہ مضمون جو ہے وہ لیلہ مبارک کا وہ لیلت القدر جو ہے اس کا ذکر اس کی عظمت کا بیان یہ قرآن مجید میں ان دو مقامات پر آ رہا ہے مصرف میں تو بہت فصل ہے کہاں سورہ دوخان پچیسوے پارے میں کہاں یہ آخری پارے میں سورت القدر گویا کہ کافی بود ہے مصرف کے اعتبار سے لیکن مضامین کے اعتبار سے نہایت قریبی ربط ہے بہت گہری مشابہت ہے اب آئیے ان تمہیدی مضامین کے بعد ہم اس سورہ مبارکہ کا لصب لصب تعالیٰ شروع کریں اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ یا نوٹ کیجئے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے کہیں تو واحد کا صیحہ استعمال کیا اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَاقِمِ الصَّلَاةَ لِلْذِكْرِ یہ سب واحد کسی ہے کہیں جمع کا صیحہ آتا ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ اِنَّا عَطَيْنَا كَالْكَوْسَر تو اس میں ظاہر بات ہے کہ اگرچہ یہ مفرد ہے اِنِّی اور یہ اِنَّا جو ہے جمع کا صیحہ ہے لیکن یہ اذر من الشمس ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی تعدد یا تکسر کا کوئی سوال نہیں معاذ اللہ سلمہ معاذ اللہ کوئی کسرت نہیں ہے وہ تو وحدتِ مطلقہ ہے ذاتِ باری تعالیٰ وحدتِ مطلقہ ہے جس سے بڑی وحدت اور جس سے گہری وحدت کا ہم تصبر بھی نہیں کر سکتے لہذا یہاں پر جمع کا صیحہ کس لیے آیا یہ عربی زبان کا اسلوب ہے کہ جیسے شاہانہ اندازے کے کلام ہوتا ہے ہم یہ ہم جو ہے در حقیقت اپنی عظمت اپنی تفخیم اپنی جلالتِ شان اپنی علومِ مرتبت اس کے اظہار کے لیے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَیْلَةِ الْقَدْرِ اَنزَلْنَاهُ یہ جو ضمیرِ مفعولی ہے ہم نے نازل کیا اس کو لیلتِ القدر میں اب یہ عام طور پر جو اسلوب یہ ہے کہ ضمیر کا استعمال مہا آنا چاہیے جہاں جس شئے کے لیے ضمیر آ رہی ہے اس کا ذکر سراحت کے ساتھ پہلے ہو چکا ہو عام اسلوب یہی ہے لیکن قرآنِ حکیم کے اپنے اسالیم ہیں خاص مخصوص اسالیم ہیں قرآنِ مجید جیسے ہم کہا کرتے ہیں کہ فلان عدیب جو ہے وہ خود صاحبِ طرز عدیب ہے اس نے اپنی طرز خود ایجاد کی ہے یہ طرزِ خاص ہے ایجاد میری صاحبِ طرز عدیب جیسے ہوتے ہیں ہمارے ہاں جن کو ہم کہتے ہیں قرار دیتے ہیں قرآنِ مجید کے اپنے اسالیم اپنا طرزِ بیان ہے اور اس میں یہ ہے کہ جو شئے بلکل اظر من الشمس ہو اس کے لیے پہلے سے تذکرہ ہونا ضروری نہیں ہے اس کے لیے ضمیر لے آئیں گے بغیر اس کے کہ پہلے سے سراحت کے ساتھ اس کے لیے کوئی ذکر موجود ہو اس میں در حقیقت اشارہ یہ ہوتا ہے یہ بلکل سامنے کی بات ہے اس کے ذکر کے ضرورت ہی نہیں یہ تو جانی پہچانی بات ہے یہ تو بلکل مشہور اور معروف حقیقت ہے اسی کی دو مثالیں ہیں مثلا یہ ہے کہ سابقہ صورت جو ہے صورت العلق اس میں کہیں ابو جہل کا نام نہیں آیا لیکن ظاہر بات ہے کہ جب وہ آیات نازل ہوئی ہیں اور جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھ کر سنایا ہوگا تو شاید ہی کوئی شخص و مکیہ والا جو نہ پہچاند سکا ہو کہ یہ کس کا ذکر ہے جاہر بات ہے عظر من الشم سے تو نام لینے کی ضرورت نہیں اسی طریقے سے مثلا اسلوب جو ہے بہت نمائع ہو کر آیا ہے سورہ واقعہ کے آخری رکو میں تو کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ جب وہ پہن جاتی ہے حلق تک حلقوں تک کیا پہن جاتی ہے اب یہاں پہاں من الشم سے مراد ہے عالم نظام میں جبکہ جان آ کر حسلی میں پھس جاتی ہے یہاں گھنگرو بولتا ہے حتیٰ اذا بلقت الحلقوں یہ آخری وقت جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کوئی آواز آ رہی ہے اور جان یہاں آ کر پھس گئی لیکن یہاں جان کا یا نفس کا کہیں لفظ نہیں آیا اب یہاں پر بھی لفظاً کوئی ذکر نہیں ہے کہ کس شئے کے لئے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے لیکن اس کے مشہور و معروف اور اظہر من الشم سونے کے اعتبار سے وہ جو عام قائدہ ہے اس کے خلاف یہاں پر بغیر اس کے سراحت کے تذکرے کے ضمیر کا استعمال ہو گیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَیْلَةِ الْقَدْرِ اس میں ایک بات اور نوٹ کیجئے کہ در حقیقت کسی شئے کا اس طرح تذکرات نہ کرنا یہ خود اس کی عظمت کی دلیل ہے گویا کہ یہاں پر نہ صرف یہ کہ قرآن کے لیے اسموں کا ضمیر جو ہے اس کی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ یہ قرآن کے اپنے مخصوص اسلوب کے مطابق آئی ہے بلکہ اس میں قرآن کی عظمت کی طرف اشارہ ہے اس لیے کہ جو صاحب عظمت ہستی ہو اس کا نام نہیں لیا جاتا بلکہ اس کی طرف آ جناب آ حضور یہ الفاظ جو ہیں یہ اسی لیے اختیار کیے گئے ہیں اور ایجاد کیے گئے ہیں کہ عظیم ہستی صاحب برتبہ کوئی شخصیت ہے اس کا نام نہیں لیا جاتا اس کی طرف اشارہ کیے جاتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ ہم نے اسے نادل سرمایا معلوم یہ ہوا کہ اس میں عظمت قرآن کی طرف بھی ایک اشارہ کیا جا رہا ہے پھر اس میں عظمت قرآن جو ہے اس کے دو اور اسلوب ہیں جو اس میں سامنے آئے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَیْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے خود نادل کیا اس کو حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ نزول جو ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مباس کا ملک ہوا ہے جبرائیل کے ذریعے سے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ اس نے نادل کیا اس قرآن کو اے نبی آپ کے دل پر نَزَلَ بِهِ رُوحُ الْأَمِينَ عَلَىٰ قَلْبِكَ اس کو لے کر نازل ہوئے یا اس کو نازل کیا ہے رُوحُ الْأَمِينَ دیں تو معلوم یہ ہوا کہ فرشتہ درمیان میں ہے لیکن یہ جیسے کہ کہا گیا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ اِنْدَرْزِلْ عَرْشِ مَقِيمٍ مُتَاعِنْ سَمَّامِينَ یہ سورہ تکبیر میں یہ مضمون آ چکا ہے اور آج کئی مرتبہ سورت کا نام ہم نے لیا ہے چہار سوروں کی تعیین کے زمن میں تو یہ سب کچھ کس لی ہے کہ معین طور پر یہ بات واضح ہو جائے کہ قرآن مجید کی تنزیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بواسطہ ملک ہوئی ہے لیکن یہاں اس واسطے کو ہٹا کر بات کی جائے اِنَّا نَذَرْنَاهُ فِي لَیْلَةِ الْقَادِ تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کی جو نسبت خصوصی ہے وہ نمائع ہو اور اس سے قرآن مجید کی بھی عظمت وہ اور اجاگر ہو کر اور نکر کر اور ظاہر ہو کر سامنے آ جائے اسی طریقے سے اس کا ایک اور اسلوب بھی ہے کہ وقت نزول جو ہے لیلت القدر جبکہ ہم نے اسے نازل کیا ہے لیلت القدر میں اور پوری صورت جو ہے اب اس لیلت القدر کی عظمت پر جو ہے گفتگو کر رہی ہے اس میں بھی گویا کہ نزول قرآن جو ہے اس کے لیے لیلت القدر کا انتخاب یہ بھی عظمت قرآن کے بیان و اظہار کا ایک اسلوب ہے اِنَّا نَذَلْنَاهُ فِي لَیْلَةِ الْقَدْرِ اس میں اب تیسری بحث جو ہماری ہے وہ یہ ہے کہ امزال اور تنزیل کا فرق یہ بارہ میں ارز کر چکا ہوں کہ بابِ افعال سے مصدر آئے اور پھر بابِ تنزیل سے اسی مادے سے اگر مصدر آئے تو انہیں فرق کیا ہوتا ہے بابِ افعال میں کسی کام کا دفعاتن کر دینا ایک ہی مرتبہ یک بارگی جسے ہم کہتے ہیں کام کو مکمل کر دینا بابِ تفعیل میں تدریجاً یہ تدریج خود جو ہے تفعیل کے وزن پر ہے تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے کسی کام کو بڑے احتمام کے ساتھ اس لیے کہ جب احتمام ہو جائے اور جب اس کی خاص توجہ ہوتی ہے تو رفتار کم ہو جائے گی اور جب کہیں کسی کام کو بستیزی سے کر دیا جائے تو پھر اتنی توجہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس میں مثال جو ہے بہت نمائع اعلام اور تعلیم اعلام کے معنی خبردار کر دینا بتا دینا بس بتا دیا اب تمہاری سمجھ میں آیا ہے تو آیا ہے نہیں آیا تو نہیں آیا اگر آیا ہے تو ٹھیک ہے نہیں آیا تو دفع ہو جاؤ ہمارا کام تھا بتا دینا ہم نے بتا دیا یہ اعلام ہے بتا دیا اعلام تعلیم تعلیم ہے ذہن نشین کرنا اتارنا بٹھانا سمجھانا تھوڑا تھوڑا کر کے بٹ بائی بٹ پھر یہ دیکھنا کہ یہ بات سمجھ میں آگئی تو اگلا قدم یہ بھی اگر سمجھ میں آگئی تو اگلی بات یہ تعلیم تو اسی طریقے سے جو اعلام اور تعلیم کا فرق ہے وہی فرق ہے انزال اور تنزیل کا اور یہ الفاظ دو قرآن مجید میں اگرچہ کہیں کہیں استثناءات ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو اصول ہے دنیا میں ہر جگہ پر ایکسپشنز پروو دی رول اگر کہیں استثناءات آ جائے تو اس سے قانون جو ہے اور قلیات پوٹتے نہیں ہیں بلکہ اور موقع ہو جاتے ہیں تو یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ استثناءات تو اگرچہ ہیں انزال اور تنزیل کے استعمال میں لیکن یہ کہ بالعموم یا یوں کہیے کہ قانون کے طور پر ایک قلیے کے طور پر انزال کا لفظ آتا ہے قرآن مجید کا نزول یا تو آغاز نزول جو ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا پورے قرآن کا نازل کیا جانا لوح محفوظ سے سماع دنیا تھا کیونکہ یہ دفتن ہوا ہے پورا قرآن ہے کہ جنابی کر دیا گیا یہ دونوں آراء جو ہیں ہمارے ہاں مفسرین کے ہاں موجود ہیں امام شعبی کی رائے یہ ہے کہ انہا انزلناہو فی لیلت القدر سے مراد یہ ہے کہ اس کا آغاز مزول ہوا ہے لیلت القدر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور ظاہر بات ہے کہ ان کی رائے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے وہ حبر الامہ ہے ان کے بارے میں حضور کی خصوصی دعا ہے اللہم فقه فی الدین و علم التعویل اہلا اس نوجوان کو دین کا فہم اور تفقع عطا فرما اور اسے تعویل اور تفسیر کا علم جو ہے بالخصوص وہ عطا فرما تو حضرت عبداللہ ابن عباس اسی وجہ سے رضی اللہ تعالی عنہما حبر الامہ حبر کہتے ہیں مہت بڑے عالم حالانکہ وہ نوجوان تھے لیکن یہ کہ ان کی رائی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ پورا قرآن حکیم لوح محفوظ سے سماعے دنیا تک لیلت القدر میں نازل کر دیا گئے یہ کام دفعتا ہوا اسی لئے لفظ انزال آیا ہے وہ لیلت القدر کا تذکرہ ہو رہا ہے تو انہا انزلناو فی لیلت القدر پھر یہ کہ رفضان مبارک میں وہ لیلت القدر ہے تو شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن یہاں پر جو مجہول کا سیدھ آیا وہی بابی فعل سے آیا ہے لیکن حضور پر جو قرآن کا نزول ہوا ہے تو سب کو معلوم ہے کہ بائیس ورس میں اس کی تکمیل ہوئی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے پہلی آیتیں پانچ نازل ہوئی جو ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے درس میں اس کے بعد سات آیتیں نازل ہوئی سورہ نون کی اس کے بعد سات آیتیں نازل ہوئی سورہ مضبل کی اس کے بعد سات آیتیں نازل ہوئی سورہ مدسل کی اس کے بعد سات آیتوں پر مشتمل نازل ہوئی سورہ فاتحہ اس کے بعد پانچ آیتیں پر مشتمل سورت نازل ہوئی سورت اللہب تو یہ نجمن نجمن یہ تقریباً بائیس مرس میں جا کر اس کی تکمیل ہوئی ہے تنزیل کی اب یہاں نفذ تنزیل ہوتا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكِ اے محمد آپ کے قلب پر جو ہے یہ تنزیل کے طور پر آیا ہے نجمن نجمن آیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے آیا ہے رفتہ رفتہ آیا ہے تدریلیں آیا ہے بلکہ یہ بحث تو کئی بار آ چکی ہے کہ حضور کو تو اشتیاب رہتا تھا آپ چاہتے تھے کہ جلدی جلدی قرآن نازل ہو اور آپ جو ہے شکوا بھی کرتے تھے حضرت جبرعیل سے کہ آپ دیر دیر سے اور وقفہ ڈال کر آتے ہیں جس کی کہ پھر قرآن مجید میں ہی مذکور ہے سورہ مریم میں کہ ان کی طرف سے ایک وضاحت آئی ہے وَمَا نَتَنَزَّلُوا إِلَّا بِعَمْرِ رَبِّكِ اور پھر اس کے علاوہ دوسرے مقام پر وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ عَنْ يُقْضَ عَلَيْكَ وَحْيَهُ اے نبی جلدی نہ کیجئے قرآن مجید کی آپ پر تنزیل جو ہے اس کے اندر جو وقت اور جو اس کے اندر وقفے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہیں اور ان کے اندر حکمتیں مصبر ہیں لہذا آپ جلدی نہ کیجئے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ عَنْ يُقْضَ عَلَيْكَ وَحْيَهُ تو اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ تنزیل جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن کے لیے اور انزال ہے قرآن مجید کا دفعتاً نازل ہو جانا اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ جو قویر آئے ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ یہاں جس انزال کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ لوہ محفوظ اور یہاں ذرا گل لیجئے قرآن مجید میں لوہ محفوظ کے لیے دو الفاظ اور بھی آئے ہیں اِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعْلِيُ الْحَكِيمِ یہ امُّ الْكِتَاب میں ہے وہ ہے اصل جڑ وہ ہے اصل کتاب یہ تو نقول ہے جیسے کہ میں نے بارہا کہا ہے کہ فیصلہ جج کے ہاتھ کا لکھا ہوا بحفوظ ہے آپ نقل حاصل کر سکتے وہ نقل مطابق اصل جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی لیکن یہ کہ اصل فیصلہ تو وہ ہے جو جج نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے اور وہ محفوظ ہے اسی طریقے سے اصل قرآن تو جس کو کہا گیا فی کتاب مکنون لَا يَمَسْتُهُ إِلَّا الْمُقَهْرُونَ تو کتاب مکنون لوہ محفوظ امُّ الْكِتَاب یہ تین مختلف اسلوب ہیں اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کہ وہ اس عالمِ عمر میں جس کی حقیقت کو اس وقت ہم نہیں سمجھ سکتے وہ لوہ محفوظ ہے وہ امُّ الْكِتَاب ہے وہ کتاب مکنون ہے وہاں سے یہ پورا قرآن نازل کر دیا گیا دفعتاً واحدا جملتاً واحدا لیلت القدر میں جو کہ رمضانِ مبارک کی ایک شب تھی سماعِ دنیا تک وہاں سے پھر فرشتے نے اس کو تدریجاً جو بھی اس کے نزول کے لیے حکمت معین تھی اللہ تعالیٰ کے علم میں اس کے مطابق اس کو نازل کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر البتہ یہ رائے کہ اس سے مراد آغازِ نزول ہے یہ بھی لفظی اعتبار سے اس کے اندر کوئی تغاز نہیں ہوگا اس لیے کہ آغازِ نزول میں جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ تو دفعتاً واحدا ہی نازل ہوئی ہیں اقراب اس میں ربکاً لذی خلق خلق الانسان من علاق اقراب ربکاً لکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان معلم یعلم تو یہ تو ظاہر ہے کہ ایک ہی وقت میں پانچ آیات نازل ہوئی لہذا امام شعبی کی رائے جو ہے وہ بھی جہاں تک کے لغوی بحث ہیں اس کے اعتبار سے اس کو رد نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے ارز کیا ہمارے لئے زیادہ اہمیت کا قول جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس کا ہے رضی اللہ تعالی عنہما اب آئیے لیلت القدر انہا انزلناہو فی لیلت القدر اس میں قدر سے مراد کیا ہے قدر کی رات بعض حضرات میں تو بڑی آسانی کی ہے کہ ترجمہ میں کہہ دیا ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا ظاہر بات ہے کہ ترجمہ میں تو آسان ہے لیل کی جگہ شب کا لفظ لے آئیے اور اس کے ساتھ قدر کے لفظ کو جو کا تو رکھ دیجئے یہی وجہ ہے کہ اردو میں ترجمہ کرنا اردو میں درس دینا قرآن کا بہت آسان ہے لیکن کوئی ایسی اجنبی زبان ہو کہ جس کے الفاظ سرے سے مناسبت نہ رکھتے ہو عربی زبان کے الفاظ کے ساتھ وہاں بہت مشکل ہو جاتا ہے اب اگر آپ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں گے اس کو تو آپ کو کوئی مفہوم معین کرنا پڑے گا کوئی ایک لفظ سلک کرنا پڑے گا آپ قدر کے لفظ کو تو وہاں پر لٹین نہیں کر سکتے تو بہت مشکل ہو جائے گا ان زبانوں میں چونکہ ہماری زبان جو ہے اس میں تو اکثر و بیشتر استعلاحات جو ہیں وہ تو قرآن مجید کی جون کی تو منتقل ہو گئی تقوی کا لفظ ہے تو جون کا تو ہے ایمان کا لفظ ہے تو جون کا تو ہے اس اعتبار سے اردو میں ترجمہ یا اردو میں درس قرآن دینا بہت آسان ہے لیکن کسی اور زبان میں جس کا کوئی بھی ربط نہ ہو اردو کے ساتھ عربی کے ساتھ فارسی کے ساتھ بہت مشکل ہے اس قدر سے مراد کیا ہے اس کے زمن میں تین آرہاں ہیں جو ملتی ہیں دو بہت مشہور ہیں تیسری ذرا ایک شاز رائے ہیں لیکن یہ کہ بہرحال وہ بھی یہ تقدیر العمور یہ رات وہ ہے کہ جس میں ایک سال کے لیے مقادیر اور تقدیروں کا تعیم ہو جاتا ہے اگرچہ ایک لفظ میں نے استعمال غلط کر دیا اس دوم میں تعیم تو وہ ہو چکا ہے عزل میں اللہ تعالیٰ کے علم عزلی میں تو وہ چیزیں پہلے سے موجود ہیں کب کس وقت کس شئے کو ظہور پذیر ہونا ہے کب کس وقت کس جگہ کون سا واطعہ ظاہر ہوگا لیکن یہ ہے کہ وہ تو اللہ کا علم قدیم ہے علم کی حد تک وہ علم قدیم ہے وہ تو ہمیشہ سے شئے جو ہے موجود ہے اللہ کے علم قدیم میں لیکن یہ ہے کہ ہر سال کا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ایک مفہوم ہے بجٹ سیشن ہے سال بس سال کچھ چیزیں معین کی جاتی ہیں اس اعتبار سے ہر سال یہ ایک شب آتی ہے کہ جس میں اس سال سے متعلق امور فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں اس اصل جو ہے ام الكتاب سے یوں سمجھ دیجئے ام الكتاب ابھی ہاں میں لبز استعمال کرنا ہوں اللہ تعالیٰ کا علم قدیم اللہ تعالیٰ کے علم قدیم میں جو چیزیں معین ہیں جو آنے والے سال کے لیے جو حالات حوادث واقعات جو بھی ظہور پذیر ہونے ہیں ان کے بارے میں اللہ کے جن فیصلوں کی تنفیذ ہونی ہے وہ حوالے کر دی جاتی ہیں فرشتوں کے کہ وہ ان کو تنفیذ کریں یہ گویا کہ تقدیر کی رات ہے لیلت القدر یعنی وہ رات جس میں تقدیر العمور تمام معاملات جو ہیں ان کا معاملہ تیہ کر دیا جاتا ہے اور اس کی تائید ہوتی ہے وہ سورہ دخان کے آیت سے فیہا یفرقو کل امر حکیم اور اس آیت میں جو لفظ آیا وہ بہت پیارا آیا یفرقو اس آیت میں ہر بات جو پختہ ہے وہ جدا کر دی جاتی ہے فرق کے بارے جدا کرنا فرق علیہ نہ کر دینا فرق کے معنی ہے کسی شئے کے ٹکڑے کر دینا وہ فرق ہوگا فرقو دینہم انہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دی کسی شئے کو کسی جز کو کل سے جدا کرنا یہ فرق ہوگا تو معلومہ فیہا یفرقو کل امر حکیم میں آج شوچنا آسا تو انگریزی کا اگلیس بیٹرین زید میں آیا ایشو ہو جانا ایک شئے ایشو کر دی جاتی اب یہ آرڈرز ایشو ہو گئے تیہے علم قدیم میں اللہ تعالیٰ کا وہ علم قدیم جو ازلی ہے اس میں تو اچھینے ہیں لیکن اس سال کے لیے وہ آرڈرز ایشو کر دیئے گئے فیہا یفرقو کل امر حکیم امر من عیننا ہمارے پاس سے معاملات کا معاملات جو ہے فیصلہ ہوتا ہے کوئی اور طاقت نہیں ہے فیصلہ کرنے والی وہ فیصلے ہمارے ہی ہیں ہمارے ہی پاس سے وہ فیصلے جو ہے صابر ہوتے ہیں لیکن یہ کہ اس شب میں لیلہ مبارکہ اسے کہا گیا انہا انزلنا وہ ہمارے پاس سے وہ فیصلے جو ہے وہ صابر ہو کر اور حوالے کر دیئے جاتے ہیں گویا کہ آپ جیسے کہتے ہیں آرڈر ایشو ہو گئے آپ کے تبادلے کے یا آپ کی ترقی کا جو حکم ایشو ہو گیا ہے تو یہ گویا کہ یہ ایک سال کا معاملہ اور اس کے ساتھ یہ نوٹ کر لیجئے قرآن حکیم میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے یہ فیصلے جو ہے قضاء و قدر کے اور جو بھی اللہ کے احکام ہیں ان کی تنفیذ تدبیر امر اس کے لیے بھی کئی لیولز معین ہیں چنانچہ سورہ سجدہ میں جو فرمایا گیا ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک ہزار سال کا معاملہ تہہ ہو جاتا ہے تمہاری تعداد اور تمہاری گنتی اور تمہارے حساب اور تمہارے تقویم سے جو ایک ہزار سال بنتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تدبیر امر اس کے حساب سے ہوتی ہے اور پھر اس کی تکمیل کے بعد پھر ملائکہ جو ہیں اس کی جو ریپورٹ ہے وہ لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سات آسمان ہیں ان ساتوں آسمانوں کے سات اللہ تعالیٰ کا یہ جو تدبیر امر کا معاملہ ہے کہ جو سمائے دنیا ہے اس پر وہ سالانہ ایشو ہوتے ہیں وہ احکام قضاء و قدر کے اور وہی ہے کہ جو پھر اس سال کے دوران ان کی تنفیض ہو جاتی ہے اور اگر اس سے آگے سو برس کی کوئی پلیننگ ہے تو وہ دوسرے کہیں آسمان پر اور اس سے اوپر اگر کوئی ایک ہزار برس کی پلیننگ ہے تو وہ اس سے کہیں اوپر کے آسمان پر ہو اور اگر اس سے اوپر دس ہزار برس کی کوئی پلیننگ ہے تو اس سے اوپر کے آسمان پر ہو یہ سارے معاملات ایند ممکن ہیں یہ عالم امر کی وہ باتیں ہیں جن کو صحیح طور پر سمجھنا ہم صرف اشارات کے حوالے سے کوئی جدلہ سے تصور قائم کر سکتے ہیں کہ قرآن ایک طرف یہ بھی کہہ رہا ہے سورہ معارج میں یہ بھی ہے پچاس ہزار برس کا بھی ایک دن ہے اللہ کا تو ہو سکتا ہے کہ ان تمام مختلف درجہ بدرجہ جو تدویر امر کے فیصلے اللہ کی طرف سے حکمتِ الٰہی اور علمِ الٰہی سے جن چیزوں کے ایشو ہو رہا ہو جس کے کہ احکام صادر ہو رہے ہو وہ بھی درجہ بدرجہ ہو اور یہ جو ہے سمائے دنیا پر یہ ایک سالانہ جو ہے نظم اس کا قائم ہو اور اس کے حوالے سے فرشتوں کو جو اس دنیا کے فرشتے ہیں جو یہاں پر تنفیز امر کی جو خدمت ہے اس پر معمور ہیں ان کے حوالے کر دیے جاتے ہیں تو ایک رائے تو میں نے ارز کی کہ قدر سے مراد تقدیر کہ یہ رات جو ہے تقدیر الامور کی رات ہے تمام جو امور ہیں ان کے مقادیر ان کی تعیین ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہے ان کا ایشو ہو جانا ایک رائے یہ ہے کہ یہ قدر سے مراد ہے قدر و منزلت اونچہ رتبہ علوہ شان منزلہ اور شرف اب اس کی تعاید ہوتی ہے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ دونوں باتیں تو بے ایک وقت جو ہے مراد ہیں اسی لئے میں نے کہا یہ دونوں اقوال بہت مشہور بھی ہیں اور میرے نظی کے دونوں ہی اس میں یہ ذو معنیین لفظ کے طور پر یہاں استعمال ہوا یہ دونوں ہی مراد ہیں یہ رات خود اپنی جگہ پر بھی بجائے خود جسے ہم کہتے ہیں بجائے خود بھی بہت قدر و منزلت کی رات ہے اور اس شب میں ایک سال کے معاملات جو ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں اس اعتبار سے اس کو کہا گیا لیلہ مبارکہ اننا انزلنا فی لیلت مبارکہ یہ خود مبارک ہے اس کے اندر مرکتیں ہیں اس کے اندر عظمت ہے اس کی اپنی شان بلند ہے علوم مرتبت کی حامل ہے یہ رات یہ دو مفہوم جو ہیں جو میں نے جیسا کہہ اس کیا یہ تو بہت کسرت کے ساتھ ہیں اور یہی زیادہ مشہور بھی ہیں بلکہ ان کے زمن میں دوسری بات کے زمن میں ایک نکتہ ترازی کے درجے کی بات ہے لیکن بات کیونکہ حسین ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں ابو بکر ورراک ہیں جنہوں نے اس میں نکتہ پیدا کیا ہے کہ یہ لیلہ قدر لیلہ قدر اس لیے ہے لئنہو نظل فیہا کتابن ذو قدر علا لسان ملکن ذی قدر علا امتن لہا قدر یہ تین انہوں نے قدر جمع کیے ہیں کہ یہ اس لیے اس کو لیلت القدر کہا گیا کہ ایک طرف تو یہ کہ اس میں وہ کتاب نازل ہوئی جو بڑی قدر و منزلت والی کتاب ہے ثانیاں وہ اس فرشتے کی زبانی نازل ہوئی کہ جو بہت قدر و منزلت کا پھر اس امت کے لیے اس کی تنزیل ہو رہی ہے جس کی بڑی قدر و منزلت ہے اللہ کے ہاں اور شاید اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں جناب ورراک کہ شاید اسی وجہ سے لفت قدر جو ہے اس سورہ مبارکہ میں تین مرتبہ آیا ہے لیکن جیسا کہ میں نے ارز کی آئی یہ بس ایک نکتے کے حد تک ہے ایک دلچسپ نکتہ ہے میں نے اس کا تذکرہ کر دیا ہے ایک تیسرا مفہوم جو شاز ہے جو لیا گیا قدر سے کہ قدر کا ایک مفہوم ہے تنگی کا بھی جیسے کہ سورة الفجر میں ہم پڑھ چکے ہیں انسان کا معاملہ عجیب ہے کہ جب اس کا رب اس کا انتحان لیتا ہے اسے آزماتا ہے نعمتیں دے کر عزت دے کر تو کہتا میرے رب نے مجھے عزت دے دی اور جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے اس پر رزکو تنگ کر کے تو وہ کہتا میرے رب نے مجھے زلیل کر دیا تو یہاں پر جو تنگی کا مفہوم ہے قدر میں تو ایک مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ یہ لیلت القدر لیلت الزیق ہے اور یہ اس لیے کہ اس زمین پر اتنی کسرت سے اتنی کسیر تعداد میں فرشتیں نازل ہوتے ہیں کہ تنگی پیدا ہو جاتی ہے اب ظاہر بات ہے کہ یہ اس عالم ارواح کے ساتھ مناسبت رکھنے والے لوگ جن کی اپنی روحیں جو ہیں وہ اس درجے لطیف ہوں کہ کچھ مناسبت ان کو پیدا ہو گئی ہو صرف ان کا ایک ادراک ہو سکتا ہے باقی یہ کہ جہاں تک لفظ کا تعلق ہے اس میں اس کی گنجائش موجود ہے تو لیلت القدر کے تین مفہوم ہوئے جن میں سے دو جو ہیں پہلے وہ تو باہم جمع بھی ہو سکتے ہیں ذو معنیین لفظ کی حیثیت سے اس کا استعمال ہو سکتا ہے اس میں تمام مقادیر اور تمام تقدیروں کا گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدور ہو جاتا ہے ایشو ہو جاتے ہیں تباہ محکام آئندہ سال کے لیے دوسرے یہ کہ یہ خود اپنی جگہ پر بڑی مبارک اور بڑی قدر و منظرت والی رات ہے تیسری بات وہ ہے جو میں نے ارس کیا ایک شاعت سی رائے ہیں کہ اس میں فرشتوں کا نزول اس قصد سے ہوتا ہے کہ زمین کے اندر اس کی وجہ سے جگہ کی تنگی ہو جاتی ہے واللہ آلم حدث کے بعد فرمایا وَمَا عدراکَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ یہ مَا عدراکَ وَمَا يُدْرِي قَ اس کے بارے میں بعض حدرات کی ایک رائے ہیں تو شاید اس سے پہلے اتنی مداز سے میں نے کبھی بیان نہ کی ہو آج اس کو لوٹ کر لیجئے عموماً تو مفسرین دونوں کا مفہوم ایک ہی لیتے ہیں یعنی آپ کو کیا معلوم آپ کو کس نے بتایا گویا کہ نفی ہے کہ آپ کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کیا شئے ہیں وہ لیلت القدل کی عظمت کیا ہے لیکن بعض حدرات نے یہ فرق کیا ہے کہ جب یہ فعل ماضی میں آتا ہے وَمَا عدراکَ اس میں مراد یہ ہے کہ آپ کو خوم معلوم ہے کیا ہی معلوم ہے آپ کو کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے یعنی اس میں گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفی نہیں بلکہ اس بات القارعہ وما ادراکم القارعہ القارعہ مالقارعہ وما ادراکم القارعہ کہ اس بات ہوتا ہے کہ آپ کو خون معلوم ہے کہ قارعہ کیا ہے لیکن یہ کہ جہاں ما یدریکہ آتا ہے وما یدریکہ لعلہ یزکہ او یزکر و فتنفعو الزکرہ جہاں فیل مزارے آئے گا وہاں در حقیقت وہ مفہوم ہوگا کہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں ہے آپ کو کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ نصیت اخص کرتا اس کو تذکیہ حاصل کر لیتا تو اس کے اندر تو نفی ہو سکتی ہے کہ اس وقت آپ کے علم میں وہ بات نہیں ہے لیکن یہ بھی ایک تو یہ کہ ایک علمی نکتہ ہے اور اس میں ذرا باریک قسم کی نہوی بحث ہے میں خود اپنا مقام یہ نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی باریک نہوی بحثوں میں کوئی حتمی رائے قائم کرو دوسرے یہ کہ اس سے ہماری حد تک کوئی فرق واقع نہیں ہوتا فرق اگر واقع ہوتا ہے کہ اگر وما ادرا کا آیا ہے تو گویا کہ اس بات ہے کہ حضور کے علم میں وہ بات ہے اور وما یدری کا ہے تو گویا کہ اس میں نفی ہے کہ وہ بات حضور کے علم میں نہیں ہے لیکن ہمارے لئے تو دونوں حالتوں میں نفی ہی نفی ہے ہمیں کیا معلوم قارعہ کی اصل حقیقت ہمیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے لیلت القدر کی اصل عظمت کا ہمیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے قرآن کی عظمت و فضیلت کا ہمیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے ہمارے اعتبار سے وہ بحث جو ہے وہ محضک اکیڈمیک اور علمی بحث بن کر رہ جاتی ہے اس کا کوئی فرق واقع نہیں ہوتا اب اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ رات جو ہے مخفی کیوں رکھی گئی تائیوں کے ساتھ کچھ معلوم نہیں یہ رات کونسی رات ہے کونسی رات ہے اس کا جواب تو میں بعد میں دوں گا کہ اس میں جو آرہاں ہیں مختلف لیکن یہ کہ اس کو کیوں مخفی رکھا گیا اس پر کچھ پیاری باتیں ہیں جو مفسرین نے کہیں ہیں پہلی بات تو یہ کہ جتنی عظیم چیزیں ہیں ان سب کو مخفی رکھا گیا قیامت کب آئے گی مخفی ہے آئے گی یہ یقینی ہے کب آئے گی یہ تو امور میں سے ہے کہ جس کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا گیا جبرائیل کو بھی نہیں دیا گیا چنانچہ حدیث جبرائیل میں واضح طور پر الفاظ موجود ہیں وَمَلْ مَسْئُلُ عَنْهَا بِعْلَمَ مِنَسْائِ کچھ معلوم نہیں نسائی کو معلوم نمصول کو معلوم قیامت کب آئے گی اب یہ عظیم حقیقت مخفی رکھا گیا اور اس کا خاص طور پر ذکر کیا گیا سورہ تاہا میں اَقَادُوا فِيهَا لِتُجْزَا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَا اگر ٹائن کر دیا جاتا تو جو قریب کے زمانے کے لوگ ہوتے وہ تو خوب پھر محنت کرتے آخرت کے لئے اور جرازہ فاتلے بارے ہوتے وہ جرازہ تساہل کرتے اس کے بارے میں اس کو رکھا گیا تلوار لٹکی ہوئی ہے کسی بھی وقت گر سکتی ہے یہ جیسے گلو ٹیم کبھی آپ گر آپ نے دیکھا ہو جس طریقے سے کہ اس کا چھوڑا گرتا ہے کسی بھی وقت گر سکتی ہے لہٰذا ہر وقت چوکس رو چوکر میں رو جیسے کہ صحابہ اکرام کی شان معلوم ہوتی ہے بعض روایات سے کہ ذرا تیز ہوا چلتی تھی تو وہ سمجھتے تھے کہ قیامت آلی اس درجے استہزار تھا اعصاب کے اوپر اس کا اتنا اثر تھا کہ ذرا تیز جھکڑ چلا اور انہوں نے سبجھا قیامت آلی تو اس طریقے سے قیامت کو وقت پی رکھا گیا اکادو فیہا لتجزا کل نفس بما تسعا نہ آج سے سو برس پہلے والوں کو معلوم تھا کہ قیامت کا بائے گی نہ آج والوں کو معلوم ہے نہ اگر ابھی دنیا کی عمر ہے ابھی سو برس اور تو قیامت سے ایک دن پہلے بھی شاید یقینی طور پر معلوم نہ ہو سکے کہ کل قیامت آ رہی ہے تاکہ ہر وقت جو ہے امتحان اتنا ہی شدید رہے اتنا ہی کڑا امتحان رہے ہر ایک کے لیے لتجزا کل نفس بما تجزا بما تسعا تاکہ ہر ذی نفس کو بدلہ ملے اس کی صحیح کے مطابق اسی طریقے سے موت کا وقت معلوم نہیں وما تدری نفس بے ائی ارزن تموت کہاں موت آئے گی کچھ معلوم نہیں کہاں موت آئے گی کب موت آئے گی کچھ معلوم نہیں اسی طرح روٹ کیجئے صلاة مستع حافظو علی صلاوات و صلاة المستع معین نہیں اس کے لیے آراء اگرچہ ہیں اکثر آراء جمع ہو گئی ہیں صلاة العصر کے بارے میں لیکن تعیم سے حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے یہ رائے بھی ہے کہ کوئی بھی معین نہیں تمام نمازیں جو ہیں وہ صلاة مستع کی حکم میں بہترین نماز کوشش کرو کہ پوری محافظت کرو صرف نماز کی نہیں بہترین نماز کی ہر نماز تمہاری بہترین نماز ہونی چاہیے ہر روز روز عید ہوں ہر شب شب برات اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی طلبی ربط ہے تو ہر دن جو گزر رہے وہ روز عید ہے اور ہر شب جو گزر رہی ہے وہ شب برات ہے لیکن اگر وہ کہ انسان کو غفلت انس کے قلب پر تاری ہے تو وہ عید کا دن بھی اس کے لیے ایک عام دن ہے اور شب برات بھی اس کے لیے ویسی ہی ایک رات ہے جسی کہ ہر روز آتی ہے اتری جاتی ہے اس اعتبار سے اس کو بھی خاص جو ہے معین نہیں کیا گیا صلاة مستع کونسی ہے اسی طرح بعض روایات میں جو آتا ہے اسم عاظم اللہ کا ایک نام ایسا ہے کہ اس کے باستے سے اللہ سے جو بات مانگی جائے وہ رد نہیں ہو لیکن وہ کونسا نہیں بتایا گیا اقوال ہیں اندازیں ہیں حی القیوم پر زیادہ الحی القیوم پر زیادہ لوگوں کا جو ہے وہ اجماع ہوا ہے لیکن یہ کی یقین سے نہیں کہہ سکتے تو اسی میں اس کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس کو مخفی رکھا گیا ہے لعلت القدر کو لوگ زیادہ سے زیادہ محنت کریں زیادہ سے زیادہ مشقت کریں اس کے لیے جو بھی اس کی قدر و منظر سے کسی درجے میں آگاہ ہیں وہ اگر معینی ہو جاتا کہ ایک شب یہ ہے تو پھر تو سب کے سب اس رات میں محنت کر لیتے باقی راتیں جو ہیں وہ پھر سونی اور ویران گزرتی لیکن یہ کے مطلوب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ راتیں آباد ہوں زیادہ سے زیادہ راتوں میں ذکر ہو عبادت ہو دعا ہو اس لیے اس کو مخفی رکھا گیا یہ حکمت ہے اس میں بھی ایک عجیب نکتہ ہے جو امام راضی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے اور حوالہ اگرچہ نہیں دیا ہے اس حدیث کا لیکن ایک روایت کے حوالے سے بات بیان کی ہے کہ اس کے ظاہر نہ کرنے میں بھی اللہ کی ایک شفقت اور رحمت ہے بندوں کے حق میں اس لیے کہ اس کی قدر جتنی زیادہ ہے اتنی ہی اس کی ناقدری پر سزا ہوگی اگر معلوم ہو کہ یہ شب ہے اور اس کی ناقدری کو انسان کرے تو گویا کہ پھر وہ اتنا ہی زیادہ مورد عقاب اور مورد صدا بن جائے گا اس کے لیے ایک بڑا پیارا واقعہ نقل کیا امام راضی نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز مسجد میں داخل ہوئے ساتھ ہی آئے ہیں دیکھا کہ ایک شخص ہو رہا ہے نماز کا وقت ہو چکا تھا حضور نے حضرت علی سے فرمایا کہ اسے جگہ دو حضرت علی نے امتصال عمر کیا جا کر جگہ دیا لیکن پھر ایک سوال کیا حضرت علی نے کہ حضور آپ تو خود نیکی کے کاموں میں بہت سبقت فرمانے والے ہیں سباق بالخیر یہ لفظ آئیں سبقت کرنے والے ہیں بہت قسمت کے ساتھ تو آپ نے یہ جو ہے یہ کام خود کیوں نہیں فرمایا اور مجھے کیوں اس کے لیے آپ نے حکم دیا آپ خود بھی اسے جگہ سکتے تھے آپ نے فرمایا کہ تم اس کے حکمت کو سمجھ لوں میرے جگانے پر اگر وہ نہ جاگتا اور انکار کر دیتا تو کفر ہو جاتا اس کے حق میں اور تمہارے جگانے پر اگر کوئی تساہل سے بھی وہ کام لیتا تو وہ کفر نہ ہوتا تو یہ ایک فرق ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک شفقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جگہتے اور کسی درجے میں وہ انکار کر دیتا کبھی ایسا بھی ہوتا آدمی نیند میں ہے اور وہ کہتا جاؤ جاؤ میں مجھے آرام کر دے دو تو اگر میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو وہ کفر کے درجے کو پہن جاتی بات لیکن اگر تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو بھی جاتا تو اس درجے شدید نہ ہوتا تو گویا کہ حضور نے اس شخص پر شفقت کے اعتبار سے یہ سکری اختیار کی کہ خود نہیں جگایا بلکہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اسے جگا دے تو یہ نکتہ کہ لیلت القدر کے اخفام میں یہ بات بھی ہے کہ اگر اس کو آیا کر دیا جاتا معین کر دیا جاتا تو پھر جو لوگ اس سے غافل رہتے پھر وہ بہت سخت ناقدری کا ارتکاب کرتے اور بڑی صدا کے مستوجب ہو جاتے اب اب چھٹی بحث ہے کہ وہ رات کون سی ہے اگرچہ ایک رائے شاز یہ بھی ہے کہ وہ رمضان سے باہر کی رات بھی ہو سکتی ہے لازم نہیں ہے کہ رمضان ہی کی کوئی شب ہو اس میں چونکہ بعض ادرات نے ایک روایت کی وجہ سے جسے ہم شب برات کہتے ہیں ریلت البرات یہ شعبان کی پندروی شب درمیانی شب اور اس کے بارے میں ایک روایت موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ رات کے وقت ان کی آنکھ کھلی اور وہ باری آپ ہی کے پاس شب باسی کی تھی حضور کی تو حضور موجود نہیں تھے تو تشویش ہوئی کہاں گئے تو جب تراش کی گئی تو معلوم ہوا کہ حضور جنت البقی قبرستان میں پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں آپ ان کے لئے جو بھی وہاں دفن ہیں ان کے لئے استغفار فرما رہے ہیں کہ پوچھا گیا معاملہ کیا تو آپ نے فرمایا یہ بڑی عظیم رات ہیں اور اس رات میں فوت ہونے والوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے پیدا ہونے والوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو اب وہ بھی ایک لیلہ مبارکہ اسی وجہ سے بعض لوگوں نے وہ جو سورہ دخان کی ابتدائی آیات ہیں انہا انزلناو فی لیلت مبارکتن اس کو محمول کیا ہے اسی رات پر جس کو ہم شب برات کہتے ہیں اپنی عام اسطلاح میں لیلت البرات اسے عربی میں کہا جاتا ہے برات کے معنی کسی کا چھٹکارہ پا لینا یہ شب برات جو ہے وہ برات شادی والی برات نہیں ہے بلکہ یہ برات کا لفظ ہے عربی زبان کا جو ہمارے ہاں وہ غلط العام میں برات شب برات بن گئے آئے برات براتم مل اللہ و رسولہی جو سورہ برات کا پہلا لفظ ہے کہ چھٹکارہ پانا کہ وہ رات بھی ایسی ہے کہ اس میں انسان استغفار کرے اور اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اپنے آپ کو جہنم سے چھٹکارہ دلا سکتا ہے وہ شب برات ہے اس اعتبار سے کچھ لوگوں نے گمان کیا کہ شاید لیلت القدر اور لیلہ مبارکہ اس حدیث کی روزے وہی شب ہے وہ ظاہر بات ہے کہ خارج از رمضان مبارک ہے اور یہ کہ اس کے علاوہ بھی بعض آ رہا ہے لیکن یہ آ رہا جو ہے شاز کے درجے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً اجماع ہے اس پر کہ یہ رات رمضان مبارک ہی کی ایک رات ہے اس کی دلیل ایک تو یہ کہ القرآن یفصر بعضہ بعضہ کے اصول کے مطابق قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ میں یہ واضح کر دیا گیا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا اور یہاں فرمایا انہا انزلناہو فی لیلت القدر ہم نے اس کو ہتارا ہے لیلت القدر ان دونوں کو جوڑیے تو اس کا ایک لا محالہ جو ایک انیویٹیبل رزل نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ لیلت القدر رمضان مبارک میں دوسری اس کی تائید ہوتی ہے وہ مشہور حدیث جس کو الحمدللہ کہ ہم نے بہت عام کیا ہے رمضان مبارک کی آمد سے قبل کوشش ہوتی ہے ہر سال اس کی یاد دہانی کرا دی جائے ایک طبیل خطبہ جو حضور نے دیا تھا خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا یا ایوہ الناس قَبْ أَظَلْ لَكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ شَهْرٌ مُبَارَكٌ شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٌ لوگو آگاہ ہو جاؤ تم پر ایک بہت مبارک مہینے نے بڑی عظمت والے مہینے نے سایہ کر دیا ہے سایہ فگر ہو گیا ہے تم پر ایک مہینہ جو بڑی عظمت والا ہے شَهْرٌ عَظِيمٌ جو بڑی برکت والا ہے شَهْرٌ مُبَارَكٌ اور تیسرا جملہ اس میں یہی ہے شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٌ وہ مہینہ جس میں ایک رات وہ بھی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے ان دونوں چیزوں کے حوالے سے تقریباً دلائل بھی موجود ہیں اور ویسے یہ کہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اجماع ہے کہ یہ رمضان مبارکی کی ایک شب ہے لیکن رمضان مبارک کی کون سے شب ہے اس پر بعض مفسرین نے تو لکھائے کہ چالیس قول ہیں چنانچہ صاحب تفسیر مذہری قاضی صناع اللہ پانی پتی نے میں نے وہ تفسیر تو نہیں پڑھی کہ چالیس قول نقل کی ہیں لیکن امام راضی نے جو نو قول نقل کیے ہیں وہ میں تیزی کے ساتھ آپ کو سنا دیتا ہوں ابن رضیم رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ یہ رمضان کی پہلی شب ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ یہ ہے تابعین میں سے اس لیے میں رضی اللہ عنہ نہیں کہہ رہا رحمت اللہ علیہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی رائے ہے کہ یہ سترمی شب ہے یعنی وہ شب کہ پھر جس کے اگلے دن جو ہے وہ غضبہ بدل ہوا ہے یوم الفرقان حضرت انس رضی اللہ عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ یہ انیسویں شب ہے محمد بن اسحاف جو بہت بڑے سیرتنگار ہیں حضور کے ان کا قول ہے کہ یہ اکیسویں شب ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہما سے قول جو ہے مروی ہے کہ یہ تئیسویں شب ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ چوبیسویں شب ہے اور اس کو میں ذرا اہمیت دیتا ہوں اس لیے کہ چوبیسویں شب جو ہے سورہ علق کی ابتدائی آیات کے نزول کے زمن میں کچھ حساب کتاب کے جوڑنے سے چوبیسویں اور پچیسویں شب کا بھی معاملہ جوڑتا ہے جو کہ میں نے آپ کو سورہ علق کے درس کے دوران بتایا تھا اس کے بعد حضرت عبداللہ زفاری رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ یہ پٹیسویں شب ہے اس کے بعد حضرت عبی بن قعب رضی اللہ عنہ کا قول ہے یہ وہ ہے جن کو کہ حضور نے خود فرمایا کہ اقراؤہم عبی بن قعب قرآن مجید کے سب سے بڑے قاری حضرت عبی بن قعب ہے رضی اللہ عنہ اور ان کے بھی سینے پر آپ نے تھپکی دی تھی کہ ایک سوال کیا آپ نے کہ سب سے عظیم صورت کونسی ہے اور جب انہوں نے صحیح جواب دے دیا سورہ فاتحہ تو پھر یہ کہ اس پر حضور نے تھپکی دی کہ تمہیں اللہ تعالی نے بہت صحیح مناسبت عطا کی ہے علم کے ساتھ ان کی اور صحابہ میں سے بہت سے لوگوں کی رائے یہاں تک کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بقیہ اقوال جو ہے وہ شاس کے درجے میں ہیں اور یہ گویا کہ اگر اجمال نہ کہا جائے تو بہت حد تک اتفاق کے درجے میں ہے کہ یہ ستائیسویں شب ہے اور اس ستائیسویں شب کے زمین میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت میں پہلے آپ کو بتا کیوں کہا ہوں کہ تئیسویں شب لیکن ستائیسویں شب کے زمین میں جو مختلف روایات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہیں ان میں بھی کچھ لطیف نکات ہیں وہ میں بعد میں بیان کروں گا اس کے بعد ایک شاس قول اور بھی ہے کہ یہ انتیسویں شب ہے تو یہ گویا کہ نو ہے اقوال جن میں سے بعض جریل قدر صحابہ کے ہیں عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عباس عبای ابن قاب لیکن یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو اتفاق اگر اجمع نہ کہا جائے تو ستائیسویں شب پر ہے اس ستائیسویں شب کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے تین نکتے بیان کیے ایک نکتہ تو یہ ہے کہ یہ پوری سورہ مبارکہ جو ہے سورة القدر اس میں تیس الفاظ ہیں اور ان تیس الفاظ میں سے ستائیسویں نفذ ہے ہیہ ہیہ حتی مطلع الفاجر یہ ستائیسویں ہے اس کے علماء سے گویا کہ انہوں نے ایک ربط قائم کیا ہے کہ یہ ستائیسویں شب ہے ایک بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وطر محبوب ہے اللہ خود بھی اکیلہ ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے پھر یہ کہ وطر جو ہے اب رمضان مبارک کے اندر اگر وہ وطر شمار کیے جائیں گے تو چودہ فدرہ وطر بن جائیں گے لیکن اس میں چونکہ آخری عشرے کے بارے میں بہت سے نوایات جو ہیں ان کا تقریباً اجماع ہو جاتا ہے کہ آخری عشرے میں تو آخری عشرے میں بھی پانچ وطر آئیں گے اکیسویں تیسویں پچیسویں ستائیسویں انتیسویں لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ساتھ کا ہنسہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور بہت سے چیزیں جو ہیں عالم تقوینی میں بھی اور عالم تشریعی میں بھی بہت سے چیزیں وہ ہیں کہ جو ساتھ کے ہنسے کے ساتھ وابستہ ہیں ساتھ آسمان ہیں ساتھ زمینے ہیں ہفتے کے ساتھ دن ہیں تواف کے ساتھ شوت ہیں سعیبین صفا والمروہ وہ بھی ساتھ مرتبہ ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ساتھ اسی طریقے سے سجدے کے آزا بھی ساتھ ہیں تو اس سے انہوں نے پہلے وطر اور وطر کے بعد ساتھ کا ہنسہ رمضان کے آخری عشرے کی وطر راتیں اور ان میں ساتھ مئی رات یعنی ستائیس میں شب وہ اپنے اس اس کتاب عذاب کتاب سے بھی اور جب انہوں نے یہ بات بیان کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی تحسین کی دیں آخری بات اور بھی کہی گئی ہے کہ لیلت القدر جو ہے اس کے اندر حروف کیوں اگر شمار کیا جائے تو نو بنتے ہیں اور یہ لیلت القدر اس سورہ مبارکہ میں تین مرتبہ آیا ہے اس اعتبار سے بھی تین کو ضرب دی جائے نو سے تو وہ بھی ستائیس قعدت بنتا ہے بہرحال یہ میں نے جیسے کیا تھا کہ ان کا کوئی تعلق نہ صرف سے ہے نہ نحف سے ہے نہ روایات سے لیکن بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک ذوق ہے اس کو آپ ذوقی باتیں بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ذوقی بات ہے لہذا اس کا کم سے کم تذکرہ ہو جانا چاہیے ایک بحث یہ ہے کہ آہیہ باقیت العملہ کیا یہ رات جو اس کی عظمت تھی یہ باقی ہے یا صرف وہی رات جو تھی جس میں کہ قرآن مجید نادل کیا گیا وہی عظمت کی حابل تھی اِنَّاَنزَلْنَاوْ فِي لَعْلَةِ الْقَلُّ یا یہ کہ اب بھی ہر سال یہ رات آ رہی ہے تو اسی عظمت کی حابل ہے اسی قدر و منظرت کی اسی برکت کی حابل ہے اس پر بھی تقریب بنے ایک اجماع ہے کہ یہ لیلت القدر باقی ہے ہر سال آتی اس کے زمن میں بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے ایک قول کی تصحیح کر دوں کہ میں ایک رائے میں نے ابتدائی دور میں بیان کی ہے اپنے بعض خطبات میں تقاریر میں اور وہ جیسا کہ ایک خطیبانہ انداز ہوتا ہے قرآن مجید کی عظمت کے بیان کے زمن میں میں یہ باتیں یہ بھی نکتے کے درجے کی باتیں ہوتی تھی اور وہ میں بیان کرتا رہا ہوں کہ قرآن ہے اصل عظمت کی حامل شئی جس دلات میں یہ قرآن نازل ہوا وہ لیلت القدر بن گئی گویا کہ لیلت القدر کی عظمت جو ہے وہ قرآن کی عظمت سے مستعار ہے جس مہینے میں یہ نازل ہوا وہ مہینہ جو ہے مبارک ہو گیا شہر المبارک اور وہ مہینہ جو ہے وہ روزے کی عظیم عبادت کے لیے مختص کر لیا گیا اسی طریقے سے جو دن اس کی تعلیم کے لیے خاص کیا گیا جو جمعہ کا دن جو ہے وہ درحقیقت تعلیم قرآن کے لیے جو حضور کا عمل تھا اسی کو دوام عطا کیا گیا ہے خطبہ جمعہ کی صورت میں وہ دن جو ہے وہ سید الایام بن گیا کہ ہفتے کے دنوں میں وہ سردار دن ہے جمعہ کا دن جو ہے وہ سردار ہے تمام دنوں میں یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے جہاں تک اصولی اعتبار سے لیکن میں اس میں جو تشریح کر رہا ہوں جو طور سے وہ یہ ہے کہ لیلت القدر کی عظمت جو ہے وہ خود اپنی جگہ پر ہے فی نفس ہاں ہے اپنے ہی مقام پر ہے اپنی جگہ ہے مجائے خود جسے کہتے ہیں فارسی مجائے خود عظمت کی حامل ہے اور اس کی عظمت کا مقام یہ بھی ہے کہ اس میں فیہا یفرق کل عمر حکیم تمام معاملات جو ہیں اللہ کے فیصلے جو ہیں ان کو ایشو کرنیا جاتا ہے وہ گویا کہ حوالے کرنیا جاتے ہیں وہ فیصلے سادر ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جناب سے تو یہ اس کی عظمت قدیم ہے قرآن کا نزول اس کے ساتھ شامل کیا گیا ہے کہ اس عظیم رات کا انتخاب کیا گیا ہے قرآن کے نزول کے لیے یہ بچاتا تھا کہ اپنے ان سابقہ بیانات کے زمن میں یہ تصیح جو ہے میں آپ کو نوٹ کرا دوں تو اس نے یہ کہ آیا اس کے ساتھ اس کا دن بھی اس عظمت میں شامل ہے یا نہیں اس میں بھی اکثر مفسرین کا جواب یہ ہے کہ دن شامل ہے اس لیے کہ قرآن مجید کا حساب کتاب عرب کی تقویم اس میں رات بول کر بھی دن رات مراد لیتے تھے اور یوم بول کر بھی دن رات مراد لیتے تھے یوم بھی چوبیس گھنٹے کے مجموعے کا نام ہے اور جب رات کا تذکرہ آتا ہے تو رات بھی در حقیقت دن اور رات کے چوبیس گھنٹوں پر اس کا جو ہے اطلاق کیا جاتا ہے جو دن آتا ہے رات کے بعد وہ اس رات کے تابع ہے اس اعتبار سے یہ عظمت جو ہے صرف شب کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ کہ اس کے بعد آنے والا دن جو ہے وہ بھی اسی عظمت کا حامل ہے اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ جو اس دور میں خاص طور پر بہت سے لوگوں کے ذہنوں کو پریشان کر سکتا ہے اور وہ یہ کہ جبکہ مکہ میں یا عرب میں رات ہے تو امریکہ میں وہ دن ہے وہ دن یا اگر وہ رات آئے گی تو ابھی اس کے کچھ بارہ گھنٹے کے بعد وہاں پر رات آئے گی اس اعتبار سے دن جو ہے وہ بھی جب شامل ہو گیا اس کے ساتھ تو معلوم ہوا کہ قرآن عرضی کا کوئی حصہ بھی کوئی نقطہ بھی اس برکت اور اس قدر و منظر سے محروم نہیں رہے گا اس لیے کہ رات کے ساتھ وہ دن جو ہے طبعا شامل ہے اب آئیے کہ یہ خیر من الف شارس اس سے کیا مراد ہے دو باتیں تو اس میں بالکل واضح ہیں ایک تو اس اعتبار سے کہ اس میں جو عبادت کی جائے استغفار کیا جائے ذکر کیا جائے اس کی قدر و منظلت اس کے لیے ایک تعبیر ہے جو انداز اسروب بیان اختیار کیا گیا وہ یہ ہے اس سے مراد وہ ہزار مہینے جو ہیں گنتی کے ہزار مہینے نہیں ہیں اس کو جن لوگوں نے حساب کر کے تراثی مرس اور کچھ مہینے نکالے ہوئے تو وہ در حقیقت یہ حساب کتاب نہیں ہوتا عربی زبان میں کہیں سو کہیں ستر کہیں ہزار یہ کسرت کی تعبیر کے لیے آتے ہیں تو معلوم ہوا کہ بہت زیادہ عجر و ثواب ہے عبادت کا دعا کی قبولیت کا بہت طویع امکان ہے اس شب مبارک میں اور یہ کہ تقرب الاللہ کے لیے انسان کو کوشہ ہو تو اس کی پیش رفت جو ہے اس شب میں جو ہے وہ بقیہ دنوں اور بقیہ راتوں کے نسبت سے بہت زیادہ ہوگی اس میں جو ایک اشکال پردہ ہوتا ہے ذہن میں کہ آخر کیا سبب ہے کہ بعض خاص جو دن ہیں یا بعض خاص مہینے ہیں ان کے جو خاص جو فضیلت ہیں تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت امدگی سے ہمارے مفسدین نے سمجھایا ہے کہ عالم مادلی میں بھی ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ مناسبت ہوتی ہے کوئی فصل ہے گلدن کی اب آپ اگر اس کو غلط موسم میں اگر وہ دیں گے تو آپ کا بھیج میں جائے ہو جائے گا مناسبت ہے ایک صحیح وقت ہے اس کا اسی میں اگر وہ فصل جو ہے وہ بوئی جائے گی تو وہ مصبر ہوگی اس سے آپ کو فصل حاصل ہو جائے گی لیکن اگر آپ نے غیر وقت میں وہی بیج بہترین ہو دانا اندہ سے اندہ ہو زمین اچھی سے اچھی ہو لیکن یہ کہ موسم اگر آپ نے غلط چن لیا ہے تو گویا کہ مناسبت جو ہے اوقات دنوں ایام راتوں مہینوں سالوں ان کے جو بھی ایک خاص مناسبت ہے نیکی کے ساتھ خیر کے ساتھ عالم عمر کے ساتھ روحانیت کے ساتھ عالم ارواح کے ساتھ اس کو ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ جیسے موسموں اور دنوں کا معاملہ ہے اسی طریقے سے اس عالم ارواح کے اندر اور روحانی عالم کے اندر بھی کچھ ایام ہیں کچھ دن ہیں کچھ مہینے ہیں جن کی خصوصی مناسبت ہیں چنانچہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے اسی طریقے سے یہ لیلت القدر ہے اس کے اندر جو ہے قدر و منزلت اللہ نے جو رکھی ہے وہ اس کی ایک خصوصیت ہے ادراک اور شعور ہم اس وقت اس دنگی میں اس دنیا میں حاصل نہیں کر سکتے لیکن اس کی طرف اس تمثیل کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ جو ہے رہنمائی ہو جاتی جیسے کہ قرآن مجید کی عظمت کما حق ہو جیسے کہ وہ عظمت ہے کما ہیا کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اس کا ادراک اور شعور کر سکے لیکن مثال دی گئی لَوَنزَلْنَا هَذِنَا یہ مثالیں ہم بیان کر دیتے ہیں لوگوں کے لیے کہ جو معاملات جو امور جو لطیف حقائق ان کے ادراک اور شعور سے مابرہ ہیں بلند تر ہیں اس کا کوئی اجمالی اور کوئی ممہم خاکہ تو ان کے ذہن میں آ ہی جائے ایک تمثیل کی مدد سے اس اعتبار سے اس مادمی عالم میں بھی جو موسموں کے اثرات اور ان کی مناسبت یا عدم مناسبت کسی کام کے ساتھ ہے اس کے حوالے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی نے خاص گھڑییں خاص ساعات جیسے فرمایا گیا کہ جمعہ کے دن خاص ساعات ایسی ہے اب دیکھئے اس کو بھی شمار کر لیجئے وہ بھی مخفی رکھی گئی ہے کہ وہ ساعات کونسی ہے ایک خاص ساعات ہے کہ اگر کوئی شخص دعا کرے گا اس گھڑی میں تو وہ رکھ نہیں ہو لیکن اسے خوبیہ رکھ دیا گیا بعض حضرات کے خیال میں دونوں ختموں کے درمیان جو وقت ہوئے جبکہ امام بیٹھتا ہے یہ وقفہ ہے وہ خاص ساعات بعض حضرات کے نزدیک وہ نماز کے ادا ہونے سے لے کر اصل تک کا وقفہ ہے لہذا بہت سے حضرات کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جمعہ کے روز نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد سے اصل تک مسجد میں قیام کرتے ہیں ذکر اور تلاوت اس میں مشہور رہتے ہیں بعض حضرات کے نزدیک اس سے مراد ہے ازان ہونے سے نماز کے ادا ہو جانے تک ازا موضی لسلاة من یوم الجمعہ تے فصعو الہ ذکر اللہ وضعو البیع اور فائضا قضیت السلاة فانتشرو فالرد ان دونوں کے مابین جو وقت ہے وہ گویا کہ اس کا لیکن اس کو ابھی مخفی رکھ دیا گیا مجھے میں نے کچھ لس گنوائی تھی کہ عظمت والی چیزوں کو اللہ نے چھپایا ہے اسے مخفی رکھا ہے اسی میں اس کو بھی شامل کر لیجئے کہ ایک گھڑی ہے جمعہ کے دن ایک وقت ہے ایک ساتھ ہے اس میں جو دعا کی جائے قبول ہو جائے گا اسی طریقے سے یہ لیلت القدر ہے اسی طریقے سے اور مختلف چیزیں لیلت القدر خیر من الف شہر تنظر الملائکت وروح فیہا بِعِذْنِ رَبِّهِم مِنْ كُلِّ عَمْ نازل ہوتے ہیں فرشتے اور اروح اگرچہ اروح کے بارے میں اس کا مصداق کیا ہے بہت سے اقوال ہیں لیکن یہاں پر اکثر و بیشتر مفسرین جو ہے متفق ہیں کہ یہاں مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں ان کے چونکہ ایک خاص مقام ہے بہت اوچا اوکا مقام ہے کہا جا سکتا سید الملائکہ تمام فرشتوں کے وہ سردار ہیں یہی وجہ ہے کہ وہی ہے قرآن کے نازل کرنے والے یہ عظیم اللہ کا پیغام جو ہے نوع انسان را پیام آخری حاملے او رحمت للعالمی تو اس کے لانے والے بھی جو ہیں وہ فرشتوں میں جیسے کہ میں نے وہ آیات آپ کو اس سے پہلے بھی سنائی کہ اب یہ ساری مدح جو ہو رہی ہے تعریف ہو رہی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تو یہ گویا کہ عطف الخاص علالعام کی ایک مثال ہے تمام ملائکہ الملائکہ بہت سے ملائکہ اور یہاں پہ اس سے اندازہ کیجئے کہ معلوم ہوتا ہے بہت کثیر تعداد میں ملائکہ ہیں جن کا نزول ہوتا ہے وہ جو میں نے قدر کا ایک مفہوم بیان کیا گیا تھا کہ اتنے ملائکہ آتے ہیں کہ زمین پر جگہ نہیں رہتی اور لیلت القدر سے مراد لیلت الزیق ہے کہ ملائکہ کے لیے اس کا چونکہ ابھی حالی میں مجھے تدربہ ہوا ہے کہ جب ہم نے توافع ویدا کیا ہے تو وہ ہم نے دیکھا ہے زیق کی وہ کیفیت جو ہے وہ تنگی کہ وہاں پر جگہ جو ہے آدمی کا سانس دینا مشکل ہو جاتا ہے اس درجہ تنگی تو اب یہ تو ایک عالم مادنی کا زیق تھا جو ہم دیکھا ہے جس کا آمیں تجربہ ہو گیا عالم ارواح میں فرشتوں کا زیق کہ اتنے فرشتیں نازل ہو جائیں کہ ان کو تنگی محسوس ہو ان کو اپنے لیے جگہ نہ مل رہی تو زمین پر تو یہ بھی ایک مفہوم ہے تنظل الملائکت ورروح نازل ہوتے ہیں فرشتے اور جبرائیل بالخصوص حضرت جبرائیل علیہ الصلاة والسلام فیہا اس شب میں بے اذن ربہم من کل امر سلام وہ اپنے رب کے اذن سے اس میں وہیا کہ وہ جڑ کاتی جا رہی ہے جیسا کہ میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ ایمان بالملائکہ ہی بگڑ کر مشرکانہ نظام کی شکل اختیار کر لیتا ہے یہ دیویوں اور دیوتاؤں کا تصور جو دنیا میں ہے گارڈز ان گارڈیسز اور یہ جو بھی عربوں کے ہاں تھا آلیہ کا تصور یہ در حقیقت فرشتوں کا تصور ہے جو بگڑ گیا ہے ہم جانتے ہیں فرشتہ پہاڑوں کا ایک فرشتہ ہے ملک الجبال جو حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تھا یومِ طائف کو اگر آپ مجھے حکم دیں میں ان پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دوں اور جن لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے وہ سرمے کی طرح پسک بے جائے ملک الجبال ایک فرشتہ ہے جو پہاڑوں پر معمور ہے اسی کو کہہ دیا گیا پہاڑوں کا دیوتا فرق چاہے ملک الجبال اور پہاڑوں کا دیوتا میں فرق چاہے دیوتا کے ساتھ تصور یہ کہ اسے کچھ اختیار حاصل ہے جبکہ فرشتوں کے بارے میں جو سراحت قرآن کرتا ان کے بارے اختیار کوئی نہیں وہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے واللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم ہوتا ہے اور وہ آیت جو میں نے پہلے بھی آج سنائی ہے حضرت جبرائیل نے حضور کے اس شکوے یا گلے کی کہ جواب میں جو بھی کہا اپنی بدات پیش کی مان نہ تنزلو اللہ بے عمر ربک اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا شوق اپنی جگہ لیکن ہم نازل نہیں ہو سکتے آپ کے رب کے عزم کے بغیر آپ کے رب کے حکم کے بغیر ہمارا اختیار نہیں ہے اور وہ مقام اس اعتبار سے عظیم ترین مقام قرآن مجید کا ضروط و سنام ہے لَهُمَا بَيْنَا اَدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَا ذَالِكَ اللہ ہی کا اختیار ہے اس پر بھی جو ہمارے سامنے ہیں اللہ کے اختیار میں ہے وہ بھی جو ہمارے پیچھے ہیں اور اللہ کے اختیار میں وہ بھی جو ان دونوں کے ماہ بین ہیں اب ان دونوں کے ماہ بین کیا ہے میرے آگے یہ سب کچھ ہے میرے پیچھے یہ سب کچھ ہے میرے آگے اور پیچھے کے ماہ بین کون ہے میں ہوں گویا کہ ملائکہ بِلْقُلْ يَا اللہ کے اختیار میں ان کا کوئی اختیار جو ہے اپنا نہیں ہے اگرچہ بہت ملائکہ مقربین ہیں مقام بہت بلند ہیں نوری مخلوق ہیں جنانچہ مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے کہ اللہ نے فریشتوں کو نور سے پیدا کیا نوری الخلق نوری الاصل پھر یہ کہ مقربین اللہ کے بہت قریب قرب رکھنے والے لیکن اختیار نہیں ہے جو حکم ملتا ہے بس یہ بات پیشے نظر رہے تو ایمان بِلْمَلْمَلْمَلْاِقَةَ جو لازم ہے ہمارے ایمانیات کا جذوے لا ینفق ہے آمنتو باللہ ہے ایمان بِاللَّهِ فوراً بعد ایمان بِلْمَلْمَلْمَلْمَلْمَلْمَلْمَلْمَلْمْلْمَلْمَلْمَلْمَلْمَلْمَلْمَلْمْءَةَ لازم ہے لیکن یہ کہ ذرا آسہ دیکھئے بال برابر ادھر سے ادھر ہو جانے سے وہ جو ہے کہ نفتم کے خارس پاکشم محمل نہیں شود از نظر ایک لحظہ غافل گشت مو ست سان عرآہم دور شود ایک لحظے کی غفرت ایک لحظے کی ذرا سے یہ لگزش جو ہے اگر ان ملائکہ کے بارے میں یہ تصور قائم ہو جائے کہ یہ بھی صاحب اختیار ہے تو ٹھیک ہے پھر کچھ دندوت ہونی چاہیے پھر کچھ چڑھائے بھی چڑھانے چاہیے پھر ان سے دعائیں کرنی چاہیے ان سے استغاثہ ہونا چاہیے ان کو پکارا جانا چاہیے وہ سارا کا سارا شرک کا جو تمار ہے اب اس کے لیے پورا جواز پیدا ہو گیا اگر ذرا سے یہ علمی غلطی ہو جائے تو اس لیے یہاں پر خاص طور پر تنظل الملائکہ تورور فیہا بِعِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے اذن سے نازل ہوتے از خود نازل نہیں ہوتے یہی بات ہے کہ جو وہاں فرمائی گئی ہے اس سورہ مبارکہ میں فیہا يفرقو کلو امر حکیم امر من عندنا ہمارے پاس سے وہ امر جاتا ہے کسی اور کا اختیار نہیں ہے امر من عندنا اس کا فیصلہ ہم کرتے ہیں جو دبیر الامر ہم ہے تدبیر امر ہم کرتے ہیں فیصلہ کرنے والے ہم ہیں حکم دینے والے ہم ہیں تقدیر کا تعیون کرنے والے ہم ہیں اس کے لیے حکم ایشو کرنے والے ہم ہیں تو فرمایا امر من عندنا انا کلنا مرسلین مرسلین اور ہم ہی ہے جو بھیجنے والے ہیں اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں تنفیض امر کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجتے ہیں لوگوں کو خبردار کرنے کے لئے جو کہ اگلی صورت کا مقصد ہے جو مرکزی مضمون ہے کہ مقصد رسالت ہے کیا تو فرمایا اب دیکھئے کل امر کس طرح یہ الفاظ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ان دونوں مقامات کے جو انٹیلی کرنا ہیں قدر اور مبارک یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل میں آگئے ہیں یہاں فرمایا من کل امر تنظر الملائکت وروح فیہا بیذن ربہ من کل امر وہاں فرمایا فیہا یفرقو کل امر حکیم امر من اندنا انا کلنا مرسلین اس شب میں ایشو ہو جاتے ہیں تمام معاملات تمام فیصلے اور ہوتے ہیں ہمارے پاس سے یہ غالباً جو ہمارے ہاں فیصلے عدالتی فیصلے ہوتے ہیں ان میں بھی خاص الفاظ آتے ہیں کہ یہ عدالت کا اپنا فیصلہ ہے یا ہم اپنے فیصلے سے یہ بات جو ہے اس کا تعیون کر رہے ہیں تو امر من اندنا یہ ہمارا فیصلہ ہمارے پاس سے اس کے تعیون ہوتی ہے سلام ہی حتی مطلع الفاجر سلام میں ایک تو یہ بات کہ نہوی اجبار سے کہ اس کا مبتدہ محضوف ہے وہ سلامتی ہی سلامتی ہے اور سلام کے دو معنی کیے گئے ہیں ایک تو جو سلام کا یا سلامتی کا ذریعہ بنے یہ رات سلامتی کی رات ہے اس رات میں سلامتی حاصل کی جا سکتی ہے اس رات میں اللہ کے مغفرت حاصل کی جا سکتی ہے اللہ کے عفو درگزر کے عام ہونے کی رات ہے ایک یہ کہ اس رات میں مولانا اسلائی صاحب نے بڑا پیارا لفظ استعمال کیا ہے کہ جو شیعتین جن ہیں ان پر کرفیو لگا دیا جاتا ہے جیسے نمضان مبارک کے بارے میں آیا ہے کہ ان جو شیعتین ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے یعنی یہ کہ برائی کے جو محرکات و دوائی ہیں ان میں کمی آ جاتی ہے خیر کے دوائی اور دعیات و محرکات وہ اس کے اندر نکھرتے ہیں اُمرتے ہیں اور یہ ہر شخص کو اندازہ ہے رمضان مبارک کا خاص ماحول ہوتا ہے اس میں واقعہ یہ ہے کہ اگرچہ بدتینت لوگ اس میں بھی بد کرداری کا معاملہ کرتے ہیں لیکن یہ کہ طبیعہ جو عام ماحول اس ماہ مبارک کا ہوتا ہے اس میں خیر کا کرنا نسبتاً بہت آسان دوسرے دوسرے دنوں کے مقابلے میں اور برائی کی طرف میلان جو ہے وہ زیادہ ہی شدید ہوگا تو شاید اس کا جو ہے اظہار ہو جائے ورنہ عام طور پر برائی کے میلانات جو ہے ان میں کمی پیدا ہو جاتی ہیں تو سلام ایک تو اس معنی میں کہ سلامتی حاصل کرنے والی رات دوسرے یہ ہے کہ اس رات میں سلامتی ہوتی ہے کہ جنات جو ہے شیعتین جن ان کے اوپر پابندیاں ہیں قدغنے ہیں اور ایک یہ لفظ لائے گیا ہے سالم کے معنی میں سالم پوری رات یہ پوری رات کا معاملہ ہے اس کی کوئی خاص سعات نہیں ہے اس میں گویا کہ خاص دل جو ہی کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شد پوری رات میں نہیں بھی جاگ سکا لیکن اگر طبیعت میں انشراح ہو جائے کسی اس کی ایک سعات میں کسی ایک حصے میں تو وہ یہ سمجھے کہ وہ محروم نہیں رہا اسے اس رات کی سعادتوں اور برکات میں سے حصہ مک جائے گا اور یہ رات جو ہے یہ فجر کے تلوح ہونے تک یہ برکات کا نزول فرشتوں کا نزول خیر و سعادت سلامتی کا حصول یہ تمام چیزیں جو ہے اس رات کے آخری جو سرحد ہے مطلع فجر تلوح فجر تک یہ تمام کیفیات برقرار رہتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو یہ لیلہ قدر اور لیلہ مبارکہ جو ہے اس کی برکات سے اور اس کی قدر و منزلت سے اور اس کے خیرات و حسنات سے مطبطے ہونے کی توفیق عطا فرمائے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر حکیم